حاجرہ سے علاہدگی کے بعد گاؤں میں میرا آنا جانا جو پہلے بھی کم ہی تھا مزید کم ہو گیا لیکن گاؤں والوں سے میرا رشتہ اس وقت تک نہیں ٹوٹا جب تک گاؤں والے ٹریکٹر نامی فتنے سے آشنا نہیں ہوئے اس فتنے نے گاؤں سے میرا رابطہ آج سے تقریباً پچیس سال پہلے اسی طرح منقطع کر دیا تھا جیسے پیٹرول سے چلنے والا مسنوعی جندر آج حقیقی زندگی سے میرا رابطہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر رہا ہے اگرچہ گاؤں میں میری ذرائی زمین نہ ہونے کے برابر تھی اور میں اس کی بوائی اور کٹائی کا کام تنے تنہا بھی کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود فصلوں کی کٹائی کے موسم میں مجھے لوگوں کی لیتریاں نکالنے ہر حال میں گاؤں جانا پڑتا تھا ان دنوں لیتریوں کے بغیر گاؤں کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا گاؤں کی تمام فصلوں اور گھاس وغیرہ کی کٹائی اور گاہی لیتری کی صورت نے مشترکہ طور پر ہوتی تھی فصلیں تیار ہوتے ہی گاؤں کے تمام افراد مل کر گاؤں کے ایک سرے سے ان کی کٹائی بلا تفریق شروع کرتے اور ہفتہ دس دنوں میں پورے گاؤں کی فصلوں کا صفایہ کر دیتے تھے کٹائی کا موسم شروع ہوتے ہی گاؤں کے وہ لوگ بھی جو نوکری پیشہ ہوتے یا کاروبار اور محنت مزدوری کرنے شہر گئے ہوتے گاؤں پلٹاتے اور لیتری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے لیتری سے غیر حاضری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور جو شخص بغیر کسی مجبوری کے مسلسل تین لیتریوں سے غیب ہوتا نہ صرف اس کی فصل کھڑی گلتی سڑتی رہتی بلکہ وہ گاؤں میں تنہا بھی رہ جاتا تھا مجھے نہیں معلوم اس سراسر رضاکارانہ تنظیم کا آغاز کب ہوا شاید ذرعی دور کے آغاز ہی سے جب انسان نے خانہ بدوشی کی زندگی ترک کر کے سکونت اختیار کی اور مل جل کر رہنا سیکھا تو اس نے ایک اجتماعی معاشرے کے قیام کے لیے اس رسم کو ایجاد کیا اور پھر یہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی میرے باپ کو میری ماں کی موت کے بعد اسی لیتری نے اپنی ذات برادری سے جوڑے رکھا وہ کم گو ہونے کے ساتھ ساتھ مردم بیزار بھی تھا لیکن وہ بھی کٹائی کا موسم شروع ہوتے ہی جندر کی دیوار میں ٹھونکی لکڑی کی میخ سے لٹکا اوزاروں کا تھیلہ اتارتا اس میں سے دراتی اور لوہے کی ریتی نکالتا اور دراتی کے دندانے جو گزشتہ موسم میں گھس چکے ہوتے تیز کرنا شروع کر دیتا پھر جو ہی اسے کٹائی کے آغاز والے دن کی اطلاع ملتی فجر دم مقررہ مقام پر پہنچ جاتا کٹائی شروع کرنے سے پہلے گاؤں کے کسی ایسے بزرگ کو جو چل پھر سکتا ہو پورے گاؤں کے کھیتوں کا دورہ کرایا جاتا تھا وہ گاؤں کے مشرقی حصے میں موجود پہلے کھیت سے لے کر مغرب کے آخری کھیت تک فصلوں کا معاینہ کرتا مختلف کھیتوں سے گندم کے سٹے توڑ کر ہتھیلی پر مروڑتا اگر مکعی کی فصل ہوتی تو کھڑے ٹانڈوں سے چھلیوں کو چھیلتا اور کٹائی کے آغاز والے دن اور مقام کا تعیون کرتا کٹائی کے آغاز سے ایک دن پہلے تمام لوگ مسجد میں جمع ہوتے اور جو موجود نہ ہوتے انہیں وہاں موجود افراد کے ذریعے کٹائی کے آغاز والے دن اور مقام کے بارے میں متعلق کر دیا جاتا مقررہ دن نماز فجر کے بعد تمام لوگ مقررہ مقام پر دو صفے بنا کر کھڑے ہو جاتے اگلی صف دراتی بردار لوگوں کی ہوتی جبکہ اس سے پچھلی صف جو نسبتا چھوٹی ہوتی دراتیوں سے تہی مولوی صاحب برکت کے لیے دعا کراتے جو ہی دعا ختم ہوتی اور وہاں موجود میراسی اپنے گلوں میں لٹکے دھولوں پر ڈنڈے برسانا شروع کرتے اگلی صف کھیتوں میں گھس جاتی اور دراتیاں چلنے کی آواز بلند ہونا شروع ہو جاتی جبکہ پچھلی صف میں موجود لوگ کٹی ہوئی فصل کے گھٹرے بنا کر متعلقہ زمین مالک کے گھر پہنچانا شروع کر دیتے ناشتے اور کھانے کا انتظام کسی ایک ہی گھر میں کیا جاتا تھا اس گھر کا تعیون فصلوں کی مقدار اور کٹائی کرنے والوں کی تعداد کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا کہ ناشتے یا کھانے کے وقت تک لیتری کہاں تک پہنچ چکی ہوگی جبکہ اس کے اخراجات ان تمام لوگوں کے ذمہ ہوتے جن کی فصل کٹی جا رہی ہوتی لیکن حصہ بقدر جسہ کے کلیے کے تحت یہ اخراجات فصل کی مقدار کے مطابق تقسیم کیے جاتے تھے اگلے دن یہ انتظام کوئی اور گھر سنبھال لیتا تھا اور اخراجات ان دوسرے لوگوں کے ذمہ لگا دیے جاتے جن کی فصل اس دن کٹی جا رہی ہوتی دن کا کھانا عموماً سادہ ہوتا جبکہ رات کے کھانے میں لیتری میں شریک لوگوں کی توازو دیسی گھی اور مرغی یا بکرے وغیرہ کے گوشت سے کی جاتی تھی گندم کی کٹائی کے دنوں میں چونکہ گرمی ہوتی اس لیے دوپہر کے کھانے کے بعد دو تین گھنٹے کا وقفہ ہوتا جبکہ مکعی کی کٹائی کے دنوں میں معتدل موسم کے باعث دن کے کھانے کے فوراں بعد دوبارہ کٹائی شروع کر دی جاتی اور مغرب کی ازانوں تک جاری رہتی جس دن مسجد میں کٹائی کا اجلاس ہوتا سرے شام ہی مجھے اس کی اطلاع پہنچا دی جاتی اس رات میں دو دو چونگیں اکھٹی کر کے کھارے میں پلٹاتا اور جندر کے پچھوارے جا کر کٹھے کے کنارے لگے لکڑی کا پشتہ بھی تھوڑا کھینچ کر اوپر کر دیتا تاکہ جندر کے چرخے کی طرف پانی کا بہاؤ کچھ کم ہو اور جندر کی رفتار دھیمی رہے اور وہ چونگ پیسنے میں زیادہ دیر لگائے کہ میں زیادہ دیر تک سکون کی نیند سو سکوں اور صبح تازہ دم ہو کر لیتری میں شرکت کر سکوں نماز فجر کے بعد میں پانی موڑ کر جندر بھارتا پاتوں کے آگے بکھرا ہوا آٹا بوریوں میں ڈال کر کوچی سے کمرے کی صفائی کرتا پھر اپنی دراتی جس کے دندانوں پر ریتی پہلے ہی پھیری جا چکی ہوتی نکالتا اندھیرے میں اس کے دندانوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی دھار کو محسوس کرتا اپنا صافہ مونڈے پر رکھتا اور جندر کے دروازے کو جندرہ چڑھا کر گاؤں کی رہ لیتا پاپ ہٹے میں پہاڑی عبور کر کے گاؤں میں داخل ہو رہا ہوتا اگرچہ میرا گھر اسی راستے میں پڑتا ہے لیکن میں شاز ہی گھر کے سہن کی طرف جاتا جب میں لیتری آغاز کرنے کے لیے تیہ کیے گئے مقام پر پہنچتا تو وہاں اور لوگ بھی پہنچ چکے ہوتے اور میں سیدھا درانتی بردار صف میں کھڑا ہو جاتا کہ مجھے فصل کے گٹھے اٹھا کر گھروں تک پہنچانا کٹائی کی نسبت مشکل لگتا تھا دن بھر کٹائی کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہی میں دوبارہ جندر کا رخ کرتا اور کوئی بھاری چوم کھارے میں انڈیل کر نیند کی آگوش میں چلا جاتا لیکن دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود جو ہی دانے ختم ہوتے اور جندر کی آواز تبدیل ہوتی میری آنکھ کھل جاتی اور مجھے دوبارہ نئی چوم کھارے میں انڈیلنے اور کھائی میں پڑے آٹے کو سمیٹنے کے لئے اٹھنا پڑتا فصلوں کی کٹائی کے آغاز سے پہلے ہی گاؤں کی خواتین اپنے گھروں کے سہنوں یا کھلیانوں کے گارے سے لپائی شروع کر دیتی تاکہ گاہ گاہنے کے لئے راہ ہموار کی جا سکے جو ہی کٹائی ختم ہوتی اور گندم کے گھٹھرے سوک کر اور ان کے پیچھے کاہو کی سوکھی پھننگیں باندھ کر اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ کر گاہی شروع کر دیتے بچے ان پتھروں کے اوپر بیٹھ کر سواری کا مزہ لیتے اور ہاتھوں میں کاہو کی پتلی سوٹیاں لیے بیلوں کو ہنکارتے جب گندم کے گھٹھے بھوسے کی شکل اختیار کر چکتے اور دانے جھڑ چکتے تو مرد ترنگلیں لے کر ہوا کا رخ بھاپتے اور بھوسا اڑاتے اگلے ایک دو دنوں میں سہن میں ایک طرف دانوں کی جبکہ دوسری طرف بھوسے کی ڈھیریاں بنی ہوتی باقی کا کام گھر کے افراد خود سنبھال لیتے مرد بھوسے کو ٹھکانے لگانے کا کام شروع کر دیتے جبکہ عورتیں چھاچ سے لے کر دانوں کو مزید صاف کرنے کا کام شروع کر دیتے غلے کی مکمل صفائی کے بعد اسے تولا جاتا اور غریب غربہ کے لیے اشرہ الگ کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا جاتا مکعی کی فصل کی کٹائی کے بعد اسے کھیتھی کے ایک سرے میں گٹھے بنا کر کھڑا کر دیا جاتا تاکہ اس کے بھٹے اچھی طرح سوک جائیں ان گٹھوں کو کھڑا کرنے کے لیے قریبی جنگل سے چیڑ کے لمبے ڈال کاٹ کر لائے جاتے ڈال کا ایک سرہ کھیت کے کسی کونے میں موجود ٹیلے میں ٹھوکا جاتا جبکہ دوسری طرف اسے سہارنے کے لیے چار چار فٹ کے دو شاخے بالے زمین میں ٹھوک کر اوپر سے آپس میں ملا دیا جاتے پھر اس کے دونوں طرف مکعی کے گٹھے کھڑے کر دیا جاتے ہفتہ بھر بعد جب مکعی مکمل طور پر سوک جاتی تو عورتوں کی ایک ٹولی گٹھے اٹھا کر زمین پر رکھتی اور چھلیاں علاہدہ کرنے کا کام شروع کر دیتی یہ کام صرف خواتین ہی کرتی مردوں کا کام صرف چھیلی ہوئی چھلیوں کو گھر پہنچانے تک محدود تھا کچھ دنوں تک یہ چھلیاں گھروں کے سہنوں میں مزید سوکنے کے انتظار میں پڑی رہتی پھر ان کے کوٹنے کا عمل شروع ہوتا کوٹنے کا یہ عمل بھی کٹائی کی طرح مشترکہ ہوتا ہر روز آٹھ دس لوگ اس کا انصار اس بات پر ہوتا کہ مکعی کتنی ہے مل کر کسی ایک گھر کی مکعی کوٹتے گندم کہانے کا عمل ہمیشہ دن کو جبکہ مکعی ہمیشہ رات کو کوٹی جاتی باقی کا کام پھر سے عورتیں سبھال لیتی اور چھاج لے کر دانوں کی صفائی کا کام شروع کر دیتی ان دنوں گھروں کی تعمیر میں بھی لوگ رضا کارانہ طور پر حصہ لیتے جب کوئی شخص نیا مکان بنانے کا منصوبہ بناتا گاؤں کے بیشتر لوگ اس میں بلا معافظہ ہاتھ بٹانے آتے تھے دیواروں کی چنائی کرنے والے مستری کے علاوہ کسی کو معافظہ دینے کا رواج نہیں تھا چونکہ اس علاقے میں ہر سال سردیوں میں برف پڑتی ہے اس لیے یہاں بنائے گئے مکانوں کی چھتوں پر ٹنوں کے حساب سے مٹی ڈالی جاتی تھی تاکہ چھت تپکنے سے محفوظ رہے یہی وجہ ہے کہ مکان کی تعمیر کا سب سے اہم مرحلہ جنگل سے بھاری کڑیاں اور بالے اٹھا کر لانا اور پھر چھت پر مٹی ڈالنا ہوتا تھا کڑیاں لانے کے لیے لوگوں کی ایک پوری ٹولی جنگل کا رخ کرتی اور بھاری کڑی کے دونوں سیروں پر کاہو کے مضبوط ڈنڈے باندھ کر چار آدمی اسے اٹھاتے اور چل پڑتے جو ہی ان میں سے کوئی آدمی تھکتا کوئی دوسرا اپنا کندھا بڑھا دیتا اور پہلا کڑی کے نیچے سے ایک طرف سرک جاتا مٹی ڈالنے کے عمل کو پہوچھی کہا جاتا تھا پہوچھی میں گاؤں کے ہر طرف سے ایک آدمی ضرور شرکت کرتا حتیٰ کہ میں بھی جو عمومی طور پر کم ہی گاؤں کا رخ کیا کرتا تھا مکان کی پہوچھی کرانے ضرور جایا کرتا تھا لیتری پہوچھی اور اس طرح کی دوسری رضاکار تنظیموں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا تھا اور ان کے بغیر گاؤں میں کسی بڑے کام کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا لوگ جنازے کو تو فرضے کفایہ سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے لیکن ان چیزوں پر فرضے این کی طرح عمل کرتے تھے یہاں تک کہ گاؤں کے مولوی صاحب ان لوگوں کو تو ماف کر دیتے تھے جو صرف نماز عید پڑھنے سال کے بعد مسجد کا رخ کرتے لیکن لیتری سے غیر حاضر ہونے والوں کو یوں دیکھتے تھے جیسے وہ کافر ہوں میرا مامو جو اپنے والدین کی اکلوتی نرینہ اولاد اور گاؤں کا پہلا میٹرک پاس تھا واحد آدمی تھا جس نے ان رسموں سے خاموش بغاوت کی تھی وہ اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد شہر چلا گیا تھا اور وہاں اسے ایک سرکاری ادارے میں اچھی نوکری مل گئی تھی شروع شروع میں تو وہ بھی کٹائی کے موسموں میں گاؤں آ جاتا لیکن رفتہ رفتہ وہ لیتری سے غیر حاضر رہنے لگا اور اپنی فصل دوسرے گاؤں سے مزدور منگوا کر کٹوانے اور گاہوانے لگا پھر اس نے اپنی زمین کسی کو ٹھیکے پر دے دی جو اس کے حصے کے دانے ہر سال شہر پہنچا دیا کرتا تھا جب وہ مرا اور اس کے بیٹے اس کی میت لے کر گاؤں آئے تو اس کی قبر مجھے اور اس کے دو بیٹوں کو تنہا کھودنا پڑی تھی کہ گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کی قبر کھودنے نہیں آیا تھا تاہم جنازے میں پورا گاؤں شریک ہوا تھا کہ اس نے بھی کسی کا جنازہ نہیں چھوڑا تھا اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو اپنی بیوی یا بیٹے کو ضرور بھیجوایا تھا معلوم نہیں کہ یہ میرے مامو کی روح کی بددعہ تھی یا اتفاق اس کی موت کے اگلے ہی سال علاقے میں ٹریکٹر اور تھریشر آ گئے اس سال کٹائی تو لیتری کے ذریعے ہوئی مگر گاہی تھریشر کے ذریعے اس بار کھلیان اور سہن یوں ہی لیپے پڑے رہ گئے اور فصلے سہنوں یا کھلیانوں میں اکھٹھی کرنے کے بجائے گاؤں سے گزرنے والی سڑک کے کنارے پہنچ گئیں اور وہیں تھریشر کے ذریعے گاہی گئیں گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ انقلاب عظیم تھا بیلوں کی دو جوڑیاں جو کام تین دنوں میں کرتیں تھریشر دو تین گھنٹوں میں کرنے لگا لوگوں کو یقینیں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے جن لوگوں کے کھیت سڑکوں کے کنارے تھے اور جہاں ٹریکٹر کے لیے آسانی سے راستہ بنایا جا سکتا تھا وہاں اس سال حلبی ٹریکٹر کے ذریعے چلائے گئے بیلوں کے ذریعے جو کھیت بمشکل دو دنوں میں بیجا جا سکتا تھا ٹریکٹر نے اسے ایک آدھ گھنٹے ہی میں بیجنا شروع کر دیا اسی سال مکعی کی کٹائی سے پہلے ہی لوگوں نے اپنے اپنے کھیتوں اور کھلیانوں تک راستے بنانے شروع کر دیے تاکہ ٹریکٹر کے ذریعے زمین بیجی جا سکے مکعی کٹتے ہی ٹریکٹر اپنے ساتھ مکعی کوٹنے کی ایک چھوٹی سی مشین لیے گاؤں میں داخل ہوا اور اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر گاؤں کی ساری مکعی جسے کوٹتے ہوئے عام طور پر بیس پچیز دن لگ جاتے تھے کوٹ کر کھیتوں میں حل چلانے لگا اس سال بیلوں کے ذریعے صرف انہی کھیتوں میں حل چلائی گئی جن تک راستہ نہیں بنایا جا سکا تھا یوں اگلے دو ہی سالوں میں لوگوں نے اپنے بیل بھی جو پہلے ہر گھر کا لازمی جزف ہوتے تھے بیچ ڈالے لوگ بہت خوش تھے کہ اب وہ سہولت سے کاشت کر سکیں گے اور اس کام کے لیے نہ صرف سال بھر بیلوں کو مفت میں کھلانا نہیں پڑے گا بلکہ حل چلانے گندم گاہنے اور مکعی کوٹنے جیسے مشقت طلب کاموں سے بھی جان چھوٹ گئی ہے بیل تو پورے گاؤں سے یوں غائب ہوئے کہ دو تین ہی سال بعد گائیوں کو ملاب کے لیے دوسرے گاؤں لے جانے کی ضرورت پیش آنے لگی پھر گاؤں کے ایک شخص نے دو تین بیل پال لیے جو مزے سے کھاتے پیتے اور صرف اور صرف افضائش نسل کا فریضہ سر انجام دینے لگے اور ان کا مالک گائیوں کے مالکان سے اس کام کا معافضہ بھی طلب کرنے لگا ٹریکٹر اور اس سے وابستہ مشینوں نے آدمی کو پہلے زمین کی اور بالاخر آپس کی جڑت سے آزاد کر دیا اب ہر آدمی آزاد اور خود مختار تھا وہ جب چاہتا ٹریکٹر والے کو بلوا کر زمین بیج ڈالتا اور جب چاہتا تھریشر کے ذریعے دانے اور بھوسہ الگ کروا لیتا یہ خود مختاری غیر محسوس طریقے سے لوگوں کی رگوں میں دوڑنے لگی اور لوگ ایک دوسرے سے کٹتے چلے گئے اگلے چند ہی سالوں میں شادی بیہ اور ماتم وغیرہ کے لیے برتن بھی جو پہلے تمام گاؤں والوں کے گھروں سے اکٹھے کیے جاتے تھے ٹینٹ سرویس کی دکانوں سے آنے لگے اور قبریں مزدوری پر کھو دی جانے لگے سو اس کے بعد مجھے بھی سوائے شادی بیہ اور ماتم کے گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں رہی اور میرا زیادہ تر وقت جندر پر دانے پیسنے اور کتابیں پڑھنے میں صرف ہونے لگا زندگی کے ہزار رنگ ہیں مگر موت کا ایک ہی رنگ ہے سیاہ رنگ جو زندگی کے تمام رنگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے مجھے زندگی کے رنگوں کا شعور بعد میں ہوا میں نے موت کے سیاہ رنگ کا شعور پہلے حاصل کیا میری عمر اس وقت تقریباً پانچ سال کے لگ بھگ ہوئی ہوگی تب میں زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جندر کے سہن میں کھیل رہا تھا کہ سامنے والے ڈاک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کسی نے میرے باپ کو پکارا اور میرا باپ باہر پڑی چونگے جندر کے کمرے میں رکھ کر جندر بارنے لگا پھر وہ مجھے ساتھ لے کر گاؤں آ گیا جب میں اپنے باپ کے ساتھ چچا کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں خواتین رو رہی ہیں جبکہ مرد سہن کے کونے میں جمگھٹا بنائے کھڑے ہیں میں نے لوگوں کے بیچ میں گھس کر دیکھا تو سامنے میرا چچا ذات بھائی عارف جو مجھے ایک سال بڑا تھا لکڑی کے ایک تختے پر سویا پڑا ہے اور لوگ جن میں سے زیادہ تر میرے رشتدار تھے اسے نہلا رہے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ سر پر پانی ڈالنے کے باوجود وہ نہ تو آنکھیں کھول رہا ہے اور نہ ہی ہاتھ پاؤں ہلا جلا رہا ہے حالانکہ جب میرا باپ مجھے نہلاتا تھا تو میرا سانس رک جاتا تھا اور میں رونا شروع کر دیتا تھا میں کچھ دیر اس منظر کو تجسس اور حیرت کی نظر سے دیکھتا رہا تھا پھر کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر وہاں سے پرے ہٹا دیا اور میں سہن کے دوسرے کونے میں جا کر اپنے ہمومر لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگا کھیل کے دوران میں بھی میرا دھیان ایک دو مرتبہ اس کے بے حصو حرکت وجود کی طرف گیا لیکن پھر جلدی ہی میں بھول گیا سہپہر کے وقت جب لوگ اسے سفید کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان کی طرف جانے لگے جو چچا کے گھر کے بالکل قریب تھا تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا قبرستان پہنچ کر انہوں نے اسے ایک چھوٹی سی چٹائی پر رکھا اور سب لوگ سفیں باندھ کر نماز پڑھنے لگے جبکہ میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ اس گڑھے کو حیرت سے دیکھنے لگا جس کے اندر دیواریں اساری جا چکی تھی میری حیرت میں خوف کا انصر اس وقت شامل ہوا جب لوگ اسے گڑھے میں اتار کر اس کی دیواروں پر تختیں رکھنے لگے جب مٹی ڈالنے کی باری آئی تو میں خوف زدہ ہو کر اپنے باپ سے جو اس وقت مٹی ڈالنے والے لوگوں میں شامل تھا لپڑ گیا اور اس نے بیلچا کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھما کر مجھے اٹھا لیا تھا نہیں بیٹا جو لوگ مر جاتے ہیں نا وہ کھانا نہیں کھاتے میرے باپ نے خالی خالی نظروں سے چھت میں گھورتے ہوئے اس وقت کہا تھا جب عارف کی موت کی رات وہ مجھے اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا کر سلانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے یکدم سوال کر دیا تھا کہ اببہ عارف بھائی پر تو لوگوں نے مٹی ڈال دی ہے اب وہ کھانا کیسے کھائے گا باپ کی طرف سے ملنے والے اس جواب نے مجھے اور بھی متجسس کر دیا تھا اور میرا چھوٹا سا دماغ ساری رات اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ پھر وہ قبر میں بھوکا کیسے سوئے گا ممکن ہے اگر مرنے والا عارف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو موت کے بارے میں میرا تجسس زیادہ نہ ہوتا لیکن وہ چونکہ ہر تیسرے چوتھے دن چچا کے ساتھ جندر پر آ جایا کرتا تھا اور میرے ساتھ کھیلتا رہتا تھا اور ہمارے درمیان ایک انسیت کا رشتہ بھی تھا اس لئے اس کی موت نے میرے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا میں کئی دن تک اس کے بارے میں متواتر سوچتا رہا اور ایک دن جب میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا کیا میں بھی مر جاؤں گا تو اس نے مجھے سینے سے لگا کر یوں بھیچا جیسے وہ مجھے موت کے پنجے سے چھوڑا رہا ہو اور صرف اتنا کہہ پایا تھا کہ خدا نہ کرے اور میں موت سے زیادہ خدا کے بارے میں سوچنے لگا تھا اس واقعے کو پیسٹھ سال گزر چکے ہیں اور میں خدا اور موت دونوں کے بارے میں آج بھی اتنا ہی متجسس ہوں جتنا کہ پانچ سال کی عمر میں تھا یہ بات اسی دن سے میرے لا شعور میں کہیں بیٹھ گئی کہ خدا اور موت کے درمیان کوئی گہرا رشتہ ہے لیکن میں اس گتھی کو آج تک نہیں سلجھا سکا کہ خدا نے موت کو خلق کیا یا موت نے خدا کو خدا کے وجود سے انکار کرنے والے تو آج بھی دنیا میں بے شمار موجود ہیں مگر شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا باشعور انسان ہو جو موت کے وجود سے انکاری ہو موت پر سب کا ایمان ہے ہر باشعور انسان کو موت کا بھی اتنا ہی یقین ہوتا ہے جتنا کہ زندگی کا لیکن وہ اس سے صرف نظر کر کے خود کو محفوظ سمجھتا رہتا ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب وہ اس کے خونخار پنجوں کی پہنچ سے دور ہے میں نے پانچ سال کی عمر کے بعد خود کو کبھی موت کی پہنچ سے دور نہیں سمجھا لیکن اسے کبھی اتنا قریب بھی نہیں پایا جتنا گزشتہ 45 دنوں سے پا رہا ہوں اور اب گزشتہ شام سے تو میں اسے دنیا کی ہر شئے سے حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ نزدیک محسوس کر رہا ہوں میں نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ موت آتی ہے تو انسان مر جاتا ہے لیکن میرے خیال میں موت کہیں باہر سے وارد نہیں ہوتی وہ زندگی کی سرشت میں شامل ہوتی ہے جو ہی کسی وجود میں زندگی ترتیب پاتی ہے موت بھی اس میں پناہ حاصل کر لیتی ہے اور زندگی کو اس وجود سے باہر دھکیلنے کا عمل شروع کر دیتی ہے جس وجود کی زندگی جتنی طاقتور ہوتی ہے وہ اتنے ہی طویل عرصے تک وہاں قدم جمائے رکھتی ہے مگر کب تک آخری فتح تو موت ہی کی ہوتی ہے یہ میری موت جو اب میری زندگی پر فتح پانے والی ہے اس نے اپنی کوششوں کا آغاز اسی وقت کر دیا تھا جب میں نے پہلا سانس لیا تھا یوں میرا پہلا سانس اپنی موت کی طرف میرا پہلا قدم بھی تھا شاید میری موت کو ابھی پندرہ بیس سال مزید تگو دو کرنا پڑتی لیکن میرے بیٹے نے نہ صرف اس کا کام آسان بنا دیا بلکہ ایک تہذیب کے انہدام میں بھی اپنا حصہ ڈال دیا میرا یہاں اس طرح مرنا صرف ایک انسان کی نہیں ایک تہذیب کی موت ہے وہ تہذیب جس کی بنیاد انسان نے ہزاروں سال پہلے اس وقت رکھی تھی جب دنیا کے پہلے انسان نے بہتے پانی کی قوت کا اندازہ لگایا جس طرح حضرت نوح کا پیش رو جس نے سب سے پہلے ہوا کی طاقت کا اندازہ لگا کر دنیا کی پہلی بادبانی کشتی تیار کی تھی یقینا کسی ساحلی علاقے کا باسی تھا اسی طرح پانی کی طاقت کا اندازہ لگانے والا پہلا شخص کوئی پہاڑیا ہی ہوا ہوگا جو مال مویشی چرانے کسی جنگلی چراغہ میں جاتا رہا ہوگا جہاں کسی پہاڑی آفشار سے پانی پیتے ہوئے اس پر پانی کی قوت کا راز منکشف ہوا ہوگا جو ہی اس نے پانی پینے کے لیے اوک پانی کی دھار کے نیچے رکھی ہوگی اور پانی نے اسے زور سے دھکیلا ہوگا اس پر پانی کی قوت کا راز منکشف ہو گیا ہوگا وہ کئی دن تک اس بارے میں غور و فکر کرتا رہا ہوگا اور پھر اس نے اسی آفشار کے کنارے موجود جنگلی انار کے درخ سے انار توڑ کر اس کے پیٹ میں انار ہی کے آٹھ دس موٹے کانٹے کھبو کر اور ایک پتلی لکڑی اس کے آر پار کر کے اسے ایک دوسری لکڑ میں یوں پیوست کر لیا ہوگا کہ حرکت دینے پر وہ گھوم سکے یوں ایک کھلونہ بنا کر وہ ایک عرصے تک اس سے کھیلتا رہا ہوگا ایک دن جب اس کی ماں یا بیوی جس کے ذمہ دانے پیسنے کی ذمہ داری رہی ہوگی بیمار پڑی ہوگی اور اسے خود حج چکی چلانا پڑی ہوگی تو چکی چلاتے ہوئے جب اسے پورا زور لگانا پڑ رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں ایک ایسی چکی کا تصور اُبھرا ہوگا جسے چلانے کے لیے انسانی ہاتھوں کی قوت درکار نہ ہو اس معاملے پر سوچتے سوچتے مان اسے اس کھلونہ جندر کا خیال آیا ہوگا جس سے وہ ایک عرصے تک کھیلتا رہا ہوگا اس نے اس منصوبے پر عمل درامت کے لیے اپنے خاندان یا قبیلے کے سیانوں سے مشورہ کیا ہوگا جسے سب نے مسترد کر دیا ہوگا کہ ان کا ذہن کسی ایسی حرکت کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہوگا جو کسی انسان یا جانور کی طاقت کے بغیر عمل میں لائی جا سکے لیکن وہ میری بیوی کی طرح اپنی ہٹ کا پکا ہوا ہوگا اور اس نے تنہا ہی اپنی کوششیں جاری رکھنے کا عظم کیا ہوگا ممکن ہے ایک آدھ آدمی کو اس نے اپنا ہمنوا بھی بنا لیا ہو جس نے اس منصوبے کی تکمیل میں اسے مدد دی ہو وہ کئی دن تک کسی آبشار کے کنارے بیٹھا اپنے ذہن میں اس منصوبے کا خاکہ تیار کرتا رہا ہوگا پھر اس نے اپنے ذہن میں موجود جندر کے اس نقشے کو پتھر ہی کے قلم سے ایک سلیٹ نمہ پتھر پر اتارا ہوگا پھر اسی آبشار کے کنارے کھڑے کسی درخت کو کاٹ کر اس کے موٹے تنے سے فٹ بھر ٹکڑا علاہدہ کر کے اسے یوں تراشا ہوگا کہ وہ دور سے دیکھنے پر ایک بڑا انار ہی نظر آئے باقی تنے سے اس نے دو درجن کے قریب ہتھیلی بھر چوڑی لکڑی کی پھٹیاں تراشی ہوں گی اور انار نمہ تنے میں تھوڑے ترچے سراخ کر کے انہیں اس میں ٹھوک دیا ہوگا پھر اس نے اسی درخت کی کسی سیدھی شاخ سے ایک مضبوط دستہ تراش کر ٹھوک دیا ہوگا یوں ویسا ہی یا اس سے ملتا جلتا ایک چرخہ تیار ہو گیا ہوگا جیسا اس وقت میرے اس جندر کے نیچے گھوم رہا ہے اگلے مرحلے میں اس نے پتھر کے دو ویسے ہی پاتھ تراشے ہوں گے جیسے اس کے گھر میں پہلے سے موجود ہوں گے پھر اس نے ایک ایسی جگہ کمرہ تیار کیا ہوگا جہاں سے وہ ندی کا پانی موڑ کر ایک خاص بلندی پر سے لکڑی کے ایک عمودی پرنالے کے ذریعے گرا سکے اس پرنالے کے آگے جہاں پانی گر رہا ہوگا اس نے لکڑی کا ادھاری تختہ جس کے وسط میں اس نے پہلے ہی سراخ کر رکھا ہوگا بچھایا ہوگا اور پھر اس سراخ میں چرخے کا نیچے والا سرہ یوں پیوست کیا ہوگا کہ جب پانی اس کے گرد لگی لکڑی کی پھٹیوں کو دھکے لے تو وہ آسانی سے اپنے مہور پر گھوم سکے اس چرخے کے این اوپر کمرے کے فرش پر اس نے پتھر کے تراشے گئے دو پاتوں میں سے ایک زمین میں نصب کیا ہوگا اور چرخے کے دستے کا اوپر والا سرہ اس کے سراخ میں سے گزار کر اس کے اوپر لکڑی یا لوہے اگر اسے لوہا دستیاب تھا کی ایک ٹی نصب کی ہوگی اور پھر اس کے ناب کے مطابق اوپر والے پات کو چھنی سے کھرج کر اس میں یوں فٹ کر دی ہوگی کہ جب چرخہ گھومے تو اوپر والا پات بھی اس کے ساتھ گھومنے لگے اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے پتھر کا ایک بڑا کھارا تراشا ہوگا اور پاتوں کے پیچھے ایک اونچا تھلہ بنا کر اسے اس کے اوپر نصب کر دیا ہوگا پھر اس کے وسط میں سراخ کر کے لکڑی کی نالی کے ذریعے اسے ان پاتوں کے وسط میں بنائے گئے سراخ سے یوں ملا دیا ہوگا کہ اگر کھارے میں دانیں اڑے لے جائیں تو وہ آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے پاتوں کے درمیان گرنے لگیں یہ سب کر چکنے کے بعد جب اس نے پانی موڑ کر پر نالے کے ذریعے جندر میں گرایا ہوگا اور وادی پہلی دفعہ جندر کی کوک سے آشنا ہوئی ہوگی تو جندروی تہذیب کا آغاز ہوا ہوگا جندر نے ہزاروں سال انسان کا ساتھ دیا اور اس کی تمدنی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا پانی سے بجلی پیدا کرنے کا خیال بھی انسان کو یقینا جندر ہی نے بخشا مجھے تو یقین ہے کہ پان بجلی کا پہلا تجربہ کرنے والا سائنس دا یا تو کسی جندروی کا بیٹا تھا یا اس کا کوئی رشتے دار ہزاروں سال تک انسان کا ساتھ نبھانے والی جندروی تہذیب اب آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے اور میرے اور میرے اس جندر کی تباہی کے بعد اس میں مزید تیزی آ جائے گی کچھ علاقوں میں جو جندر ابھی چل رہے ہیں کہ جندر ہی کی کوک سے پیدا ہونے والی پن بجلی سے چلنے والی چکیاں اب ہر گاؤں میں نصب ہونے لگی ہیں میری عمر اس وقت تقریباً اتنی ہی ہے جتنی میری پیدائش کے وقت بابا جمال دین کی تھی میں شاید بابا جمال دین جتنا تو نہ جی سکتا لیکن اس کے باوجود میں دس برس تو مزید گزار ہی لیتا اگر میرے جندر کو اس کا دانہ پانی ملتا رہتا اور اس کی سوریلی گونج برقرار رہتی سات سال پہلے جب میرا بیٹا راہیل گاؤں کی مسجد کے خادم کو بجلی سے چلنے والی آٹا مشین لگانے کے لیے مالی معاونت فراہم کر رہا تھا تو اس کے سان گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک تہذیب کے انہدام میں حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی موت کا بھی سامان کر رہا ہے وہ تو اس بات سے بھی بلکل بے خبر ہے اور میری موت کے بعد ہمیشہ بے خبر ہی رہے گا کہ اس کی ماں نے شادی سے پہلے اپنے ذہن میں میری شخصیت کا جو تصور قائم کر رکھا تھا شادی کے بعد میں اس سے سراسر مختلف نکلا اس نے مجھے ایک بہادر آزاد اور دنیا سے بینیاز آدمی سمجھ کر مجھ سے شادی کی تھی اور پھر جیسے ہی اسے پتا چلا کہ میں اتنا بزدل اور مجبور آدمی ہوں کہ جندر کی سریلی گونچ کے بغیر سو بھی نہیں سکتا تو اس نے پہلے جذباتی اور پھر ایک ناقابل توزی اور مبھم انداز میں مجھ سے علاہدگی اختیار کر لی تھی میرے رشتداروں سمیت تمام گاؤں والے اس بات پر حیران تھے اور حیران نہ ہونے کی ان کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں تھی کہ ایک ایسا رشتہ جسے اس نے اپنی مرضی بلکہ اپنے والدین خاص کر والدہ سے زد کر کے استوار کیا تھا اتنی آسانی سے کیوں اور کیسے توڑ لیا اور وہ بھی سال سوا سال کے مختصر عرصے میں بغیر کسی وجہ کے گاؤں والے حتیٰ کہ اس کے والدین اور بھائی بھی کبھی اس کی وجہ نہیں جان سکے میں ایک عرصے تک یہی سمجھتا رہا کہ اس نے بعد میں راہیل کو ہماری علاہدگی کی وجوہات سے آگاہ کر دیا ہوگا آخر شعور کی عمر میں قدم رکھنے کے بعد اس نے کبھی تو یہ سوال اٹھایا ہی ہوگا کہ طلاق نہ ہونے کے باوجود آپ دونوں ایک دوسرے سے علاہدہ کیوں رہ رہے ہیں لیکن بہت عرصے بعد مجھ پر کھلا کے لیے اپنے سینے میں دفن کر دیا تھا اور اس کی وجہ اس کا میرے بارے میں کہا ہوا وہ جملہ ہوگا جو ہماری شادی سے پہلے زبان زدے خاص و عام تھا کہ مرد ہو تو ولی خان جیسا بہادر آزاد اور بے نیاز میری طرف سے اس انکشاف کے بعد کہ میری زندگی جندر کے پاتوں کی سوریلی گونج سے بندھی ہوئی ہے اسے سخت مایوسی ہوئی ہوگی اس کے ذہن میں میری شخصیت کے بارے میں موجود تصور کرچی کرچی ہو گیا تھا وہ ایک مثالیت پسند خاتون تھی اس نے مجھ سے نہیں اس تصور سے شادی کی تھی جو میرے بارے میں اس نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھا تھا اور اس تصور کے ٹوٹنے کے بعد میرے ساتھ اس کا رہنا ناممکن ہو گیا تھا پھر جب میں نے اسے گھر واپس لانے کے لیے جندر چھوڑ کر لکڑی کا ٹال لگا لیا تھا تو اس نے اس امید کے ساتھ واپس میرے گھر میں قدم رکھا تھا کہ شاید میں خود کو اس کے تصور کے مطابق ڈھال سکوں لیکن میں کوشش کے باوجود اس میں ناکام رہا اگر اس دوران میں راہیل پیدا نہ ہوتا تو شاید میں اپنی کوششیں جاری رکھتا اور یہ بھی ممکن تھا کہ میں اس میں کامیاب بھی ہو جاتا جیسا کہ اس کا خیال تھا اور جس کا اظہار مجھے حوصلہ دینے کے انداز میں وہ کئی بار کر چکی تھی وہ راہیل ہی تھا جس کی پیدائش نے میرے دماغ میں یہ بات انڈے لی کہ اب اس کے قدموں میں بھی ایک بچے کی بیڑی دل چکی ہے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایسی کسی بیڑی کو خاطر میں نہیں لائے گی اس وقت بھی جب میں اپنے بدن کو اس کا لباس کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بدن کی ایک رات کی یخ بستگی نے ہمارے درمیان سرد مہری کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جسے گرانے میں میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جب راہیل اس سے ہماری علاہدگی کی وجہ دریافت کرتا رہا ہوگا تو وہ اسے کیا جواب دیتی رہی ہوگی لیکن مجھے یقین ہے کہ اس نے کسی بھی موقع پر اسے میرے خلاف نہیں اکسایا ہوگا کہ میٹرک کرنے تک وہ میرے پاس جندر پر ہر دوسرے تیسرے روز آتا جاتا رہا ان دنوں وہ جوان ہو چکا تھا لیکن اس نے میرے سامنے یہ سوال کبھی نہیں اٹھایا بعد میں وہ مزید تعلیم حاصل کرنے شہر چلا گیا اور اس دوران میں بھی وہ جب بھی گاؤں آتا مجھے ملنے ضرور آتا میں نے اس کے مزاج میں تبدیلی افسر بن جانے کے بعد محسوس کی اور پھر شادی کے بعد اس کا میرے ساتھ رویہ یک دم تبدیل ہو گیا تھا میں نے جو کچھ کہانیوں سے سیکھا اس کی بنیاد پر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہماری علاہدگی کے سلسلے میں شروعی سے مجھے ہی قصوربار سمجھتا رہا ہوگا اور پھر لا شعوری طور پر مجھ سے نفرت کرنے لگا ہوگا یہ نفرت اس رقابت سے سراسر مختلف رہی ہوگی جسے فرائیڈ نے ایڈیپس کامپلیکس کا نام دیا تھا وہ تو اس بات کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکا ہوگا کہ اس کی ماں نے مجھ سے محض اس لیے علاہدگی اختیار کر لی تھی کہ مجھے جندر کی گونج سنے بغیر نین نہیں آتی اگر ہم دونوں میں سے کوئی اس کے لڑکپن ہی میں اسے علاہدگی کی وجہ بتا دیتا تو آج وہ یقیناً ایک مختلف شخص ہوتا اور نہیں تو کم از کم میری شخصیت کے بارے میں اس کا تصور لازماً مختلف ہوتا اور اس کے دل میں میرے خلاف نفرت کے بجائے تراہمی کے جذبات اُبھرتے بے شک افسر بننے کے بعد اسے یہ گوارہ نہ ہوتا کہ اس کا باپ جندر پر بیٹھ کر اس کی رسوائی کا سامان کرے لیکن اس کا رویہ ویسا نہ ہوتا جیسا کہ ہے اگر اس کی بیوی اسرار بھی کرتی تو وہ یہ کہہ کر اس کا مو بند کرا دیتا کہ میرے باپ کی زندگی اسی جندر سے جڑی ہوئی ہے اب میں اسے مار تو نہیں سکتا اپنی نوجوانی کے دنوں میں جب وہ میرے ہاں آتا اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا تھا تو کئی دفعہ میں نے سوچا کہ اسے اپنی مجبوری سے آگاہ کر کے اپنا دامن صاف کر لوں لیکن میں پھر یہ سوچ کر اپنے ارادے سے باز رہا کہ ممکن ہے وہ اپنی ماں کے بارے میں بدگمان ہو جائے اور یوں میں اس خاموش مفاہمت کی خلاف ورزی کر بیٹھوں جو علاہدگی کے پہلے ہی دن سے ہمارے درمیان جاری تھی مجھے یہ بات گوارہ نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کو قصوروال ٹھہرائے اسے اب تک اسی نے پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا تھا مجھے اندازہ تھا کہ وہ اس کی پرورش مجھ سے بہتر طور پر کر رہی ہے اگر وہ میرے ساتھ رہتا تو میں اسے کبھی اتنی توجہ نہ دے سکتا اور آج وہ اتنا بڑا افسر کبھی نہ بن سکتا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سیلیکشن کے بعد وہ مجھے ملنے آیا تھا تو اس نے یہیں اسی تھلے پر بیٹھ کر کہا تھا کہ مجھے شہر میں ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی ہے اب آپ کو جندر پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں یا تو اسے بار دیں یا پھر کسی اور کے حوالے کر کے گھر میں آرام کریں میں خاموش رہا تھا ظاہر ہے میں جندر چھوڑ تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے بیٹے کے موں سے یہ سب سن کر خوش ضرور ہوا تھا کچھ ماہ بعد جب وہ دوبارہ مجھے ملنے آیا تو اس کے رویے میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی اب کی بار اس کے لہجے میں ایک افسر بول رہا تھا اس نے کہا تھا کہ خدارہ میری عزت کا خیال کریں اب یہ سب چھوڑیں اور گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں مجھے اس کے اس رویے سے بہت صدمہ پہنچا تھا اور وہ خوشی جو پچھلی ملاقات میں اس کی باتوں سے مجھے ملی تھی زائل ہو گئی اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملنے آیا اس کا رویہ ایسا ہی تھا وہ باتوں باتوں میں مجھ پر واضح کر دیتا کہ اسے میرا اس طرح جندر سے چمٹے رہنا ہرگز گوارہ نہیں اس کے رویے میں مزید تبدیلی شادی کے فوراں بات دیکھنے میں آئی کئی دفعہ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ مجھے زبردستی یہاں سے اٹھا کر ساتھ لے جاتا لیکن ایسی صورت میں گاؤں والوں کو وہ کیا مو دکھاتا چنانچہ اس نے گاؤں کی مسجد کے خادم کو بجلی سے چلنے والی آٹا مشین لگا کر دینے کا منصوبہ بنایا اسے معلوم تھا کہ ارد گرد کے دیہات میں پہلے سے آٹا مشینیں چل رہی ہیں اور صرف ہمارے ہی گاؤں کے لوگ اب ابا کے جندر پر آٹا پسوانے جاتے ہیں جب ان لوگوں کو یہ سہولت گاؤں ہی میں دستیاب ہو جائے گی تو کوئی ادھر کا رخ نہیں کرے گا یوں اس کے باپ کے پاس جندر بارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا مسجد کا خادم جو ایک حد تک اس کا بھی خادم تھا کہ گاؤں میں موجود اس کے گھر بار کی دیکھ بھال بھی اسی کے ذمہ تھی ایک غریب آدمی تھا جس کا بیٹا شہر میں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کرتا تھا راہیل نے اسے اعتماد میں لے کر چکی پر اٹھنے والے اخراجات اس کے بیٹے کے حوالے کیے تاکہ کسی کو شک نہ گزرے کہ اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے چند ہی دنوں میں وہ شہر سے بجلی سے چلنے والی آٹا چکی لے آیا اور جامعہ مسجد کی کرائے پر اٹھائے جانے والی دکانوں میں سے ایک دکان جو پچھلے کچھ عرصے سے مسجد کے اضافی سامان کے لیے ایک طرح کے سٹور کا کام دے رہی تھی کرائے پر لے کر اس میں نصف کر لی جامعہ مسجد گاؤں کے این وسط میں واقع ہے اور اس کے چاروں محلے اس کے چوگرد پھیلے ہوئے ہیں چونکہ گاؤں کا مرکزی بازار بھی وہیں ہے اور لوگ سودا سلف لینے بھی وہیں جاتے ہیں اس لیے چکی کی تنصیب کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے میرے بیٹے کے پیش نظر یہ بات ضرور رہی ہوگی کہ ایسی صورت میں انہیں آٹا پسوانے کے لیے بطور خاص کہیں اور نہیں جانا پڑا کرے گا جب بھی کوئی آدمی بازار میں سودا سلف خریدنے نکلا کرے گا جاتے ہوئے ایک چونگ بھی کاندھے پر رکھ کر لے جایا کرے گا جبکہ میرے جندر پر آٹا پسوانے انہیں بطور خاص آنا پڑتا تھا اور وہ بھی اتنی دور ایک دشوار گزار ڈھلوانی راستہ اتر کر واپسی پر تو انہیں آٹا اٹھا کر میل بھر چڑھائی بھی چڑھنا پڑتی تھی اور بیشتر لوگوں کا سانس پھول جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پہلے پہل بہت سے لوگوں نے میرے جندر سے رشتہ نہیں توڑا ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو مروتن میرے پاس آٹا پسوانے آتے تھے اور پرانی لاج نبھاتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ مشین سے پسوائے گئے آٹے میں سواد نہیں ہوتا خاص کر بوڑے بزرگ جو مجھ سے بڑے یا میرے ہمومر تھے انہیں تو مشین سے پسوائے گئے آٹے کی روٹی کا بلکل ہی سواد نہیں آتا تھا یہی وجہ ہے کہ چار پانچ سال تک تو اتنے دانے میرے جندر پر بھی آہی جاتے تھے کہ کمس کم رات بھر جندر کی سوریلی گونج ندی کے شور کرتے پانی پر تیرتی رہتی اور مجھ سمیت یہاں کی ہر چیز خوشی سے جھومتی رہتی پھر آہستہ آہستہ ان میں کمی آتی گئی اور میں نے بھی معمول بنا لیا کہ صرف سوتے وقت انہیں کھارے میں انڈیلتا تاکہ جندر گونجتا رہے اور تین چار گھنٹے میری آنکھ لگی رہے پھر جیسے ہی دانے ختم ہوتے اور جندر کی خوشگوار آواز ایک خوک میں تبدیل ہوتی میں جاگ جاتا اگر دوسری چوم موجود ہوتی تو اسے کھارے میں انڈیل دیتا اور دوبارہ سو جاتا نہیں تو اسی نیند کو غنیمت سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرتا لیکن جیسے جیسے چونگیں آنا کم ہوتی گئیں میری نیند بھی کم ہوتی گئی اس دوران میں کبھی کبھار ایک دو دنوں کا وقفہ بھی آ جاتا اور بارہا ایسا بھی ہوا کہ میں مسلسل ستر بہتر گھنٹے تک بھی جاگتا رہا لیکن پھر جیسے ہی کوئی چونگ اٹھائے جندر کا رخ کرتا میں انہیں کھارے میں انڈیل کر بھاگتا ہوا جندر کے پچھوارے جاتا اور آدھا پانی موڑ کر جندر کو ہلکی رفتار سے چلا کر یہیں تھلے پر سو جاتا لیکن اب گزشتہ پیتالیس دنوں سے تو میں تقریباً چاگ ہی رہا ہوں کہ کسی نے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا شاید اب بوڑھے بھی مشینی آٹے کی روٹی کے عادی ہو چکے ہیں میری مادوم ہوتی یاد داشت میں پیتالیس دن پہلے کا وہ لمحہ اب بھی پوری طرح نقش ہے جب چونگ پیس کر جندر کی کیل اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا تھا کہ میں اپنی اور جندر کی زندگی کی آخری چونگ پیس چکا ہوں مجھے یقین ہے کہ جب قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا تو میری یاد داشت میں سب سے پہلے یہی منظر ابرے گا یہ بلکل ایسے ہی ہے جب ہم کسی فوج شدہ عزیز کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن پر یوں نقش ہو جاتا ہے کہ اس سے متعلق باقی یادوں کو تقریباً مٹا کر رکھ دیتا ہے حالانکہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ بسر کر رکھا ہوتا ہے اور اس سے وابستہ بے شمار یادیں ہمارے شعور اور لا شعور میں موجود ہوتی ہیں لیکن جو ہی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں ہماری یاد داشت میں سب سے پہلے اسی کا مردہ چہرہ اُبھر کر سامنے آتا ہے میں نے جب بھی اپنے باپ یا بابا جمال دین کے بارے میں سوچا جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے ان کا مردہ چہرہ ہی میری یاد داشت میں اُبھرا اس کے برعکس بے شمار ایسے لوگ جو مرخب چکے ہیں جن میں میری مرہومہ بیوی بھی شامل ہے اور میں کسی وجہ سے ان کی موت کے موقع پر ان کا آخری دیدار نہیں کر سکا آج بھی جب مجھے یاد آتے ہیں تو ان کا زندہ چہرہ ہی میرے سامنے آتا ہے اس بات کا احساس مجھے بہت پہلے ہی ہو گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری لاحق نہ ہوتی تو میں عموماً اپنے مرے ہوئے عزیزوں کا آخری دیدار نہیں کرتا تھا یوں اپنی یاد داشت میں ان کا زندہ چہرہ ہی محفوظ کر لیتا تھا لیکن جندر کے معاملے میں میں ایسا نہیں کر سکا اس کی وہ سوریلی گونج جس کا میں ساری زندگی اسیر رہا اب کافی غور کرنے کے بعد مجھے یاد آتی ہے جو ہی میرا دھیان اس کی طرف جاتا ہے مجھے وہی منظر یاد آتا ہے جب میں نے آخری چوم پیس کر جندر کی کیل اٹھائی تھی اور اس کی سوریلی گونج یا دم درد بھری کوک میں تبدیل ہو گئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس خیال کے آتے ہی میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر دروازے کے اس پار سامنے والی پہاڑی پر ڈالی تھی جہاں ڈھلتے ہوئے سورج کی کرنوں نے پیلاہٹ پھیلا رکھی تھی اور مجھے یوں لگا تھا جیسے سورج کوہ مل کے پہاڑوں کے پیچھے نہیں میرے دل میں ڈوب رہا ہے جون جون سورج ڈوبتا جا رہا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے مجھے اپنا وجود پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جب سورج کی آخری کرنے پہاڑی کی چوٹی پر موجود کاہو کے سب سے بلند و بالا درخت کی آخری پھننگوں پر سے آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی مجھے لگا جیسے سورج میرے دل کے کسی نہا خانے میں گم ہونے کو ہے اور میرے وجود کا سایہ کائنات کی ہر شئے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اگلے کچھ ہی لمحوں میں ساری کائنات میرے وجود کے اندھیرے میں گم ہو چکی تھی میں ساری رات جندر کے رکے ہوئے پاٹ کے سامنے تھلے پر بیٹھا اپنے وجود کی گہرائیوں میں گم ہو چکی کائنات کو ٹٹولتا رہا تھا اگلی صبح سورج مشرقی پہاڑی کی چوٹی سے نہیں میرے مادوم ہوتے وجود کی گہرائیوں سے اُبھرا تھا جو ہی کائنات پر سے میرے وجود کا سایہ چھٹا میں اٹھا اور جندر کے پچھوالے جا کر لکڑی کا پشتا جو پر نالے کے اوپر والے سرے میں پیوس تھا کھیچ کر نکالا اور دوسری طرف والی نالی میں گھسڑ دیا جو ہی پانی کی دھار نے چرخے کو چھوا جندر کی ہوق مجھے پانی کے شور میں بھی سنائی دینے لگی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا واپس آیا اور جو ہی جندر کی دہلیس پر قدم رکھا مجھے لگا جیسے یہ درد بھری ہوق میرے اندر سے اٹھ رہی ہے مجھے ایک درد بھری سرشاری ہوئی ویسی ہی سرشاری جیسی خود عذیتی کے شکار لوگوں کو ہوتی ہے لیکن میں اس خود عذیتی سے زیادہ دیر لطف اندوز نہ ہو سکا جلد ہی مجھے جندر کے پچھوالے جا کر پانی موڑنا پڑا کہ اوپر والے پاٹ کے ساتھ لکڑی کی وہ کیل جسے کھینچنے سے اوپر والا پاٹ اپنے معمول سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر نچلے پاٹ سے رگڑ کھائے بغیر گھومتا رہتا ہے یہ اگدم ٹوٹ گئی اور دونوں پاٹوں کی آپس میں رگڑ کی وجہ سے کمرے میں اتنی گرد اور بدبو پھیل گئی کہ وہاں ٹکنا محال ہو گیا اس روز میں ساری رات کوئی ایسی صورت نکالنے کے منصوبے بناتا رہا کہ جندر کے دونوں پاٹ آپس میں رگڑ کھائے بغیر مستقل گھومتے رہیں صبح اٹھ کر میں نے کوہ مل کے دامن میں واقع اس گاؤں کی راہ لی جس کے ایک کچھے گھر میں کسی دور میں چچا جان محمد اور اب اس کا بیٹا فضل رہتا ہے فضل اپنے باپ کی طرح جندر کا ماہر کاریگر تھا اور جن دنوں آٹھا پیسنے کا واحد ذریعہ جندر ہی تھے جندروئیوں میں اپنے کام کی وجہ سے بہت مقبول تھا علاقے میں چلنے والے جندروں میں سے جب بھی کوئی جندر خراب ہوتا اسے ٹھیک کرنے کے لیے اسی کی خدمات حاصل کی جاتی وہ جندر کے ہر حصے کے کل پرزوں کا کام جانتا تھا یہاں تک کہ اسے یہ بھی پتا تھا کہ ندی جوڑیاں یا ندی نیلہ کے کس حصے میں کس موسم میں کتنا پانی ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنے ہلکے یا بھاری پارٹ سے کام چلایا جا سکتا ہے وہ عمر میں مجھ سے ایک آج سال ہی بڑا ہے اور میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے بچپن میں وہ اپنے باپ کے ساتھ ہمارا جندر ٹھیک کرنے آیا کرتا تھا اپنی نوجوانی کے دنوں میں جب میں نے جندر کے ساتھ کتابوں کے لیے الگ سے کمرہ بنانے کا پروگرام بنایا تھا تو اس کی پیمائش کرنے وہی آیا تھا اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی کام میں گزارا لیکن بعد میں جب آس پاس کے دیہات میں بجلی سے چلنے والی چکیاں نصب ہونے لگیں اور جندروں کا کام ٹھپ ہونے لگا تو اس کا کام دھندہ بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا وہ آخری بار سولہ سترہ سال پہلے میرا جندر ٹھیک کرنے آیا تھا چونکہ جندر کے چھوٹے موٹے کام میں خود بھی کر سکتا ہوں اس لئے اس کے بعد اول تو مجھے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور اگر پڑی بھی تو یہ سوچ کر کہ اب وہ اس پیشے کو ترک کر چکا ہے اور معلوم نہیں اس کے پاس ضروری آزار ہیں بھی یا نہیں میں نے اسے کبھی زہمت نہیں دی لیکن اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا برسو بعد میں نے جب اس کے گھر میں قدم رکھا تو مجھے لگا جیسے گزرتے وقت کا ہر ہر لمحہ اس کے چہرے پر جھریوں کی صورت میں نقش ہے البتہ اس کا مکان اب بھی ویسا ہی تھا جیسا میں نے پندرہ سولہ سال پہلے دیکھا تھا خستہ اور خراب حال اس کی نظر بھی بہت کمزور ہو چکی تھی جب میں نے اپنا تعرف کرایا تو اس نے ولی خان تم کا آوازہ بلند کیا اور خوشی کے مارے مجھ سے بغلگیر ہو گیا جب اس نے آنے کی وجہ دریافت کی اور میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو کچھ دیر تو وہ بہنچکا سا ہو کر یوں میرا مو دیکھتا رہا جیسے اس پر میرا پاگلپن آشکار ہو چکا ہو اگرچہ اس نے مروت میں آ کر اس کا اظہار نہیں کیا مگر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایسا ہی سمجھ رہا ہے میں نے اسے بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ میں پاگل نہیں ہوں بس میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے جندر کی گون سنے بغیر نیند نہیں آتی وہ میرے ساتھ چل پڑا مگر میں نے دیکھا کہ وہ کچھ خوف زدہ سا ہے اس کا خوف دور کرنے کے لیے میں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی اسے وہ دن یاد دلائے جب وہ میرے جندر پر آیا کرتا تھا اور ہم دونوں دیر تک خوش گپیوں میں مصروف رہا کرتے تھے میں نے اسے اس کے سنائے ہوئے لطیفے بھی یاد دلائے تاکہ اس کا شک دور ہو جائے مجھے خشا تھا کہ وہ کہیں راستے ہی سے نہ کھسک جائے اور میرا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے جندر پر پہنچتے ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور سورت ڈھلنے سے پہلے پہلے اس نے اوپر والے پارٹ کا مستقل طور پر ایسا بندبست کر دیا اور جب اسے مزدوری دینے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ اب پندرہ سال سے میرا اس کے بغیر بھی گزارہ چل رہا ہے اب مجھے مانگ کر کھانے میں آر محسوس نہیں ہوتی اور تم ابھی اس کے عادی نہیں ہوئے خالی پیڑ بھی نین نہیں آتی سو میری طرف سے رکھ لو ممکن ہے کبھی تمہارے کام آئے میں نے بھی زیادہ اسرار نہیں کیا اور آپ دیدہ آنکھوں سے اسے رخصت کیا یوں جندر ایک مرتبہ پھر کوکنے لگا اور اس کی کوک مجھے اپنے دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی ہوق کی طرح محسوس ہونے لگی اور یوں میں ایک طرح کی خودعذیتی کا شکار ہوتا چلا گیا جس نے رفتہ رفتہ مجھے نڈھال کرنا شروع کر دیا اور اب یہ حال ہے کہ مسلسل بے خوابی کی وجہ سے میری بھوک مکمل طور پر مٹ چکی ہے اور گزشتہ تین دن سے میں نے حلق سے ایک نوالہ بھی نہیں اتارا صرف پانی پر گزارا چل رہا ہے میرا بھی اور جندر کا بھی مجھے اب بھی یقین ہے کہ اگر کہیں سے کوئی چونگ میں سرا جائے اور میں جندر کی وہی سریلی گونج دوبارہ سن سکوں تو میرا ماس جو گزشتہ پیتالیس دنوں میں خالی گھومتے جندر کی کوک نے میری ہڈیوں سے علاہدہ کر دیا ہے دوبارہ ہڈیوں سے جڑنا شروع ہو جائے گا میری کھوئی ہوئی طاقت بحال ہونا شروع ہو جائے گی اور میں دوبارہ جی اٹھنے لگوں گا لیکن اب اس قسم کی کوئی امید بیکار ہے کہ اگر گاؤں میں لگی مشینی چکی ابھی اور اسی لمحے بھک سے اڑ جائے تو بھی رات کے اس آخری پہر میں کوئی یہاں آنے سے رہا اور ابھی کچھ دیر بعد جب پاو پھٹے گی تو پانی سر سے گزر چکا ہوگا موسیقی